بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ آج کے اس کمپیرٹیو ریلیجنس کلاس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں ترکِ دنیا رہبانیت اور مناسلی سیزم کا کیا تصور ہے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کیا جائے گا کہ ترکِ دنیا اور رہبانیت سے متعلق اسلام کا کیا عقیدہ ہے اسلام کا کیا بیانیہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تو دنیا کے مختلف مشور و معروف مذاہب میں سے ایک مذہب بودیزم بودمد ہے تو اس مذہب میں ترکِ دنیا اور رہبانیت اور خاص طور پر مناسلی سیزم کے بارے میں کیا تصور ہے تو اس مذہب کے بانے گوتم بودھ نے پچیس سو سال قبل مسیح میں اپنے ماننے والوں کے لیے ایک خاص طرزِ زندگی متعریف کروایا اس خاص طرزِ زندگی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا سے لا تعلقی اختیار کریں ترکِ دنیا اختیار کرتے ہوئے وہ حقیقی منزل تک پہنچ جائیں اور اس مذہب کے اندر جو بندہ ترکِ دنیا اور رہبانیت اختیار کرتا ہے تو اسے اسطلائی طور پر جو ہے وہ بھکو کہا جاتا ہے جو عورت اس مذہب میں ترکِ دنیا اور رہبانیت کو اختیار کرتی ہے اسے بھکونی کہا جاتا ہے ان کا ایک خاص خدخال ہوتا ہے یہ ڈاڑی کے بال، سر کے بال، موچھوں کے بال اور بھاواؤں کے بال جو ہے وہ منڈوا دیتے ہیں اس کو کار دیتے ہیں اور گہرے رنگ کا نارنجی لباس وہ پہنتے ہیں اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہمارا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس مذہب کا دار و مدار جو ہے وہ دھیان پر ہوتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اس مذہب میں کہا جاتا ہے کہ جتنا دھیان دیا جائے گا اتنا ہی گیان ملے گا تو دھیان سے گیان ملتا ہے تو اس مذہب کا داروں مدار دھیان پر ہے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ دھیان سے گیان ملتا ہے اور گیان سے ہی نروانہ ملتا ہے جو اس مذہب کا بنیادی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ دکھ تکلیف سفرنگ کو برداشت کیا جائے تاکہ ہمیں جو ہے اس دنیا میں جو ہے سفرنگ دکھ درد برداشت کرنے کے وسیلے سے جو ہے ہمیں اس کے ذریعے سے نروانہ مل جائے جو اس زندگی کا مقصد ہے تو اس مذہب میں بنیادی طور پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جاتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گیان مل جائے اور اس کے بعد ہمیں نروانہ کا پروانہ مل جائے اس مذہب میں وہ شادی کا تصور نہیں ہے اس مذہب میں جو رہبانی تو ترک دنیا کو اختیار کرتا ہے وہ شادی نہیں کرتا ہے اور ان کا زندگی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی تجارت نہیں کرتے یہ صرف اور صرف جو ہے اپنے سنگا جہاں یہ بیٹ کے دھیان دیتے ہیں تو وہاں یہ صرف دھیان دے رہے ہوتے اور شادی نہیں کرتے اور بطمت کی تعلیمات کو پروان چڑھاتے ہیں اور یہ کھانا نہیں پکاتے بلکہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک خاص قسم کا بیگنگ باول ہوتا ہے یہ بیگنگ باول یہ ایک پیالہ لے کے جاتے ہیں اور جس گھر سے جو کھانا ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں اور اسی پر گزارہ کرتے ہیں اور اس مذہب کے ماننے والوں کا دنیا کے کسی بھی شعبہ جات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا البتہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ دھیان کی طرف نیروانہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس مذہب کے اندر جو ہے مکمل دور پر ترقے دنیا رہبانیت اور وناسٹی سزم پایا جاتا ہے اس کے علاوہ دنیا کا ایک اور مشہور معروف مذہب ہے ہندویزم ہندو مت یہ دنیا کے قدیم ترین مذہب میں شمار ہوتا ہے اور اس وقت موجودہ دور میں دنیا کے تیسرے بڑے مذہب میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اس مذہب میں بھی ترقے دنیا اور رہبانیت کا تصور پایا جاتا ہے مناسٹی سزم کا تصور پایا جاتا ہے اور جو شخص مناسٹک لائف کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لئے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس مذہب کے لئے وف کر دے تو جو شخص اس مذہب کے لئے اپنے آپ کو وف کر دیتا ہے دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتا ہے تو اسے ہندو مت کی اسطلاح میں جو ہے وہ سادو سوامی اور سنیاسی کہا جاتا ہے اور جو عورت اس مذہب میں اپنے آپ کو وف کر دیتی ہے دنیا سے جس کا تعلق نہیں ہوتا تو اسے جو ہے وہ سادنی سنیاسنی اور سوامینی کہا جاتا ہے اس مذہب کے ماننے والے وہ ایک خاص قسم کا گہرے رنگ کا نارنجی لباس بینتے ہیں اور یہ ان کی خاص علامت ہوتی ہے اور یہ سادو یا سوامی یا جو اپنے آپ کو وف کر دیتے ہیں سنیاسی تو یہ اسی لباس کو زیبتان کرتے ہیں اور اس مذہب کے اندر جو ہے وہ دو بنیادی فرقے ہیں جو سادو بنتے ہیں یا سوامی بنتے ہیں تو وہ دو کیٹیگریز کی کی جاتی ہے ایک ہے وسناوہ اس فرقے کے ماننے والے جو ہے وہ اپنے سر کے بال منوا دیتے ہیں لیکن سر سے ایک چھٹیا جو ہے وہ گدی کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ چھٹیا نہیں کٹی جاتی ہے لیکن سر کے بال کو وہ کٹ دیتے ہیں وسناوہ وہ یعنی کہ ہندو سادو ہیں جو اس طرح کا خلیہ اور خدخال کو اختیار کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سادو جو ہے سیوائٹ کے نام سے ہے جو اپنے سر کے اور ڈاڑی کے اور بھاووں کے بال نہیں کٹتے ہیں تو یہ لوگ بھی جو ہے سنیاسی اور سوامی اور سادو بنتے ہیں اور ان کا دنیا سے کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ سارا دن جو ہے وہ مندروں میں اور دیگر عبادت گاہوں میں اور سہراؤں میں اور جنگلوں میں پہاڑوں میں غاروں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور وہ اپنی زندگی اسی ذرہ گزار دیتے ہیں اور جو اس مذہب میں ترک دنیا اور لا تعلقی اختیار کرتا ہے رہبانیت اور مناسبی سیزم کو اختیار کرتا ہے تو اس کی ملکیت میں صرف چند چیزیں ہوتی ہیں ایک پیالہ ایک کپ دو جوڑے طبی اشیاء کے طور پر ایک چشمہ اور اس مذہب میں جو بندہ رہبانیت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک تصور ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ناری ہے اور عورت کے بارے میں تصور ان کا یہ ہے کہ اس کو دیکھنا اس کو چھونا اس کے بارے میں خیال تک دل میں لانا یہ سب جو ہے وہ منع ہے اور دولت اور پیسے کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دولت اور پیسہ کسی بھی صورت میں ہو اس کو اپنی ملکیت میں رکھنا بالکل منع ہے تو ہندو مد کے اندر جو ہے وہ ترک دنیا کا تصور پائے جاتا ہے اور وہ سارا دن جو ہے مندیروں میں اور دیگر عبادت گاؤں میں پہاڑوں میں سہراؤں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں دنیا کی کسی بھی شعباجات سے ان کا تعلق نہیں ہوتا اس مذہب کے اور اس طرز زندگی کو اختیار کرنے والے لوگوں کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ ساری زندگی جو ہے اسی ذرہ گزار دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور مذہب ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے بھی جو ہے وہ ترک دنیا لا تعلقی دنیا سے اختیار کرتے ہیں اور رہبانیت کا مکمل دور پر ان میں تصور پائے جاتا ہے وہ مذہب ہے جین ایزم جین مد کے ماننے والوں میں ایک خاص طرز زندگی اختیار کی جاتی ہے اور اس مذہب کے بانی ماہویر نے اس خاص قسم کی طرز زندگی کے بارے میں کچھ اصول و ضوابیت کچھ تعلیمات کچھ ڈسیپلین مطارف کروائے ہیں جس کے بنیاد پر وہ بندہ جو ہے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں جین مد کے دو بنیادی فرقے ہیں ایک ہے سویتم برا دوسرا ہے ڈائیگام برا سویتم برا نامی فرقہ جو جین مد کے مشور معروف فرقوں میں شمار ہوتا ہے اس فرقے کے ماننے والے سفید لباس زیبتن کرتے ہیں اور اس فرقے کے ماننے والے بھی جو ہے وہ ترقے دنیا کو اختیار کرتے ہیں جین مد کے ماننے والے اپنے موہ پہ ایک خاص قسم کا ایک رومال رکھتے ہیں اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ غیر مری مخلوقات ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہیں وہ غیر مری مخلوقات کئی ہماری ناک میں داخل ہو جائے یا موہ میں داخل ہو جائے جس سے وہ ہلاک ہو جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے تو ان کو بچانے کے لیے یہ اپنے خاص قسم کا ایک رومال رکھتے ہیں جس کو محبتی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مذہب کے اندر جو ہے وہ آہمسہ کا تصور پائے جاتا ہے کہ یہ عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے کسی کو مارتے نہیں ہیں تو اسی لیے یہ خاص قسم کا رومال اپنے موہ پہ رکھتے ہیں تو جین مد میں جو فرقہ سوی تم پر آہے تو یہ فرقہ جو ہے یہ ترکے دنیا کو اختیار کرتا ہے اور یہ بھی شادی نہیں کرتے ہیں اور صفید لباس ذہبتن کرتے ہیں اس کے علاوہ جن مد میں ایک اور فرقہ ہے جسے ڈائی گم برا کہا جاتا ہے اس فرقے کے ماننے والے جو ہے وہ لباس کے قائل نہیں ہیں یہ لباس کو نہیں مانتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بغیر لباس کے ہوتا ہے تو اسی لیے ہمیں بھی جو ہے وہ بغیر لباس کے رہنا چاہیے تو اس مدب کے ماننے والے لباس نہیں پہنتے ہیں اور بالکل علیف کی طرح رہتے ہیں اس مدب کے ماننے والوں کا کوئی مستقل گھر نہیں ہوتا مستقل ٹھیکانہ نہیں ہوتا یہ زندگی بر پیدل چلتے رہتے ہیں اور ننگے پاؤں یہ پیدل چلتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی قسم کی سواری کو استعمال نہیں کرتے آج کے دور جدید میں بھی یہ ہے ننگے پاؤں زمین پہ دور دراز کے علاقوں کا سفر تے کرتے ہیں لیکن یہ سواری استعمال نہیں کرتے اس مدب کے اندر بھی سیلی بیسی کا تصور پائے جاتے ہیں اس مدب کے ماننے والے بھی شادی نہیں کرتے ہیں کاروباری زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کی ملکیت میں صرف اور صرف تین چیز ہوتی ہیں ایک ہے اہیم سا ہتیار جو کہ مور کے پروں سے بنائے ہوا ایک ہتیار ہوتا ہے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو اس کو زمین پہ جھاڑتے چلے جاتے ہیں تاکہ کوئی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے حشرات الارد ان کے پاؤں تلے مر نہ جائیں تو اس کو بچانے کے لیے مور کے پروں کا بنا ہوا ایک ہتیار ہوتا ہے تو ایک تو وہ مور کے پروں کا ایک ہتیار استعمال کرتے ہیں دوسرا ان کے پاس ایک کیتلی ہوتی ہے جو ریفہ حجت کے طور پر پانی کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تیسرا ان کے پاس شاستر ہوتے ہیں جو ان کے مذہبی صحیفہ ہے مذہبی ان کا مقدس ترین صحیفہ ہے تو وہ شاستر ان کے پاس ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر جینمت کے ماننے والوں میں جو فرقہ ڈائیگام برا ہے تو اس کی ملکیت میں صریف تین چیزیں ہوتی ہیں ایک مور کے پاروں کا بنا ہوا ایک ہتیار دوسرا جو ہے وہ پانی کی کیتلی تیسرا جو ہے وہ شاستر ان کے پاس ہوتے ہیں تو اس مذہب کے اندر بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر شادی کا کوئی تصور نہیں ہے تر کے دنیا اختیار کرتے ہیں لا تعلقی دنیا سے اختیار کی جاتی ہے اور اس مذہب میں مکمل طور پر بناسٹی سزم پائی جاتی ہے اس کے علاوہ دنیا کا ایک اور مذہب ہے کریس سائنٹی عیسائیت اور اس مذہب میں بھی جو ہے وہ مکمل طور پر رہبانیت کا تصور پائی جاتا ہے اور جو لوگ اس مذہب میں رہبانیت کو اختیار کرتے ہیں ترکِ دنیا کو اختیار کرتے ہیں تو جو مرد ترکِ دنیا کو اختیار کرتا ہے اسے انگریزی زبان میں مانک کہا جاتا ہے راہب اس کو کہتے ہیں اور جو عورت اس مذہب میں رہبانیت کو اختیار کرتی ہے تو اسے جو ہے وہ نن کہا جاتا ہے اور وہ راہبہ ہوتی ہے تو اس مذہب کے ماننے والے بھی جو ہے وہ شادی نہیں کرتے سیلیبیسی کو اختیار کرتے ہیں اور زندگی بر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو خدا کے بیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ کانونٹ اور ایبیس میں اپنی زندگی گزارتے ہیں مناستک لائف کو اختیار کرتے ہیں اور بیماروں کا اپاہجوں کا معذوروں کو علاج کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے جو وہ شادی نہیں کرتے ہیں دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں معذوروں کو علاج کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دنیا میں جو ہے جو زندگی گزاری وہ خدا کے پیغام کو انسانیت تک پہنچایا ہے وہ بھی معذوروں کو اور اپاہجوں کا علاج کیا کرتے تھے اور اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو اسی طرح زندگی کو اختیار کرتے ہوئے جو لوگ کرسانیٹی کے اندر رہبانیت کو اختیار کرتے ہیں تو وہ اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر عیسائیت کے اندر وہ مناسٹی سیزم اور رہبانیت کا تصور پائے جاتا ہے اور یہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور دنیا کے مشور و معروف میں معروف ایک مذہب ہے جس کو یہودیت اور جوڈائزم کہا جاتا ہے اس مذہب کے اندر ترقی دنیا رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے اس مذہب کے ماننے والے مناسٹک لائف کو اختیار نہیں کرتے ہیں اور بنیادی طور پر کوئی مناسٹی سیزم کا تصور نہیں ہے بلکہ یہ دنیا پر حکمرانی کی بات کرتے ہیں دنیا کو قبول کرتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے لفت اندوز ہوتے ہیں اور ان کی مذہبی کتابوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ڈیٹر نومی چیپٹر ٹوئنٹی ایٹ ورس نمبر فورٹی سیون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا سے لفت اندوز ہو تاکہ خدا تم سے خوش ہو جائے تو بنیادی طور پر یہودیت میں رہبانیت اور ترقی دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ دنیا پر حکمرانی کرنا اور دنیا کی نعمتوں سے لفت اندوز ہونے کا عقیدہ پیش کیا جاتے ہیں اور اس مذہب کے ماننے والے شادی بھی کرتے ہیں اور ان کا ایک پورا خاندانی نظام بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ دنیا کا ایک اور مذہب ہے سکھ حظم اس مذہب کے اندر بھی جو ہے وہ رہبانیت ترقی دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس مذہب کے ماننے والے بھی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو قبول کرتے ہیں دنیاوی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنے کردار ادا کرتے ہیں اور اس مذہب کے اندر بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر مناسٹی سیزم کا کوئی تصور نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے اسلام جو ایک مکمل ذابطہ حیات ہے دین فطرت ہے اور اس مذہب کے ماننے والے جو ہے وہ دنیا سے ایک تعلق پیدا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دنیا کے مختلف شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں بنیادی طور پر اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسا ذابطہ حیات پیش کرتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ جسمانی طور پر روحانی طور پر اخلاقی طور پر سماجی طور پر معاشرتی طور پر عسکری طور پر جمالیاتی حص کے تبارے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے اور دنیا کے تمام تر شعبہ جات میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے دنیا کے تمام تر مسلمان ایک دعا کرتے ہیں اور ہر دعا میں یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقین عذاب النار یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنا اچھائی عطا فرما آخرت میں بھی حسنا اچھائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا تو بنیادی طور پر مسلمان جو ہے وہ دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ دنیا کے تمام تر شعبہ جات میں اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے اسلام میں کوئی ترک دنیا اسلام میں کوئی رہبانیت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام کہ اسلام میں رہبانیت کا ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے تو ایک مسلمان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے سال کے گیارہ مہینوں میں وہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی زندگی گزارتا ہے اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ رمضان کے پورے مہینے میں جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی حیات مبارکہ میں جو ہے آپ اعتقاف کیا کرتے تھے اور رمضان کے پورے عشرے میں رمضان کے پورا عشرہ جو اکیس سے لے کے تیس تک کا پورا ایک آخری عشرہ ہے تو اس عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ اعتقاف کیا کرتے تھے اور اعتقاف کے دوران پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ تعریف و توصیف قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دلائی اور ان کو یہ شوق پیدا کیا کہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ اعتقاف کریں اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں تمام تر مساجد میں مسلمان مسلمان مرد حضرات جو ہے وہ اعتقاف کرتے ہیں اور دن دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور اس سے استمباد ہونے والے احکام اور مسائل کو سمجھتے ہیں اس کا ادراک حاصل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ مسلمان دن بھر روزے رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کے دیگر علوم سے استفادہ حاصل کرتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اس کی تعریف و توصیف تصویر و تحلیل بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ پیش ہوتا ہے اور وہ تحجد کے نماز پڑھتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ تحجد عام زندگی میں بھی پڑھا کرتے تھے اور رمضان میں بھی آپ جو ہے وہ تحجد کے نماز عدد کیا کرتے ہیں تو مسلمان بھی مساجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کے تمام تر مساجد میں مسلمان مرد حضرات جو ہے وہ اعتقاف کرتے ہیں اور گھروں میں خواتین جو ہے وہ اعتقاف کرتی ہیں اور خواتین کا بھی یہی معامل ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہیں روزہ رکھتی ہیں اور زگر اسکار کرتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں قرآنی اور احادیث کی دیگر علوم کو پڑھتی ہیں سمجھتی ہیں اور اہد کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام پر عمل کریں گے اور بنیادی طور پر اسلام میں جب ترک دنیا کا تصور نہیں ہے رہبانیت کا تصور نہیں ہے تو ایک مسلمان پوری زندگی جو ہے گیارہ مہینے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ تجارت بھی کرتا ہے وہ معاشی سرگرمیوں میں سیاسی سرگرمیوں میں اسکری سرگرمیوں میں اور زندگی کے تمام تر تعلیمی سرگرمیوں میں دیگر شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے زکاة عدد کرتا ہے لیکن آخری عشرے میں اکیس رمضان سے لے کے تیس رمضان تک وہ ایک ریاست کے طور پہ وہ ایک ٹریننگ کے طور پہ ایک تربیت کے طور پہ ایک مشک کے طور پہ وہ بیٹھتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے خلوت اور تنہائی میں تاکہ زندگی کے شعبجات اس کو پریشان نہ کر سکے زندگی کے جو آلائشیں ہیں خواہشیں ہیں وہ اس کو پریشان نہ کر سکے وہ خالصتا اللہ کے لئے ہو کر اللہ کا ذکر اذکار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتَّلْ اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو تو مسلمان وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا ہے تو قرآن پاک نے جو ہمیں تعلیمات پیش کی ہے وہ یہ تعلیمات پیش کی ہیں کہ ہمیں ترک دنیا اختیار نہیں کرنی چاہیے رہوانیت کے سلام میں کوئی تصور نہیں ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رہوانیت سے مطالق ارشاد فرمایا انہوں نے خود ایجاد کیا تھا ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا البتہ انہوں نے رضا الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جسے اس کے نبھانے کا حق تھا تو اسلام کے اندر رہوانیت کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن پاک نے بھی اس کی مضمت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی ہے کہ لا رہوانیت فیل اسلام اسلام میں کوئی رہوانیت نہیں ہے کوئی ترک دنیا نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی اختیار کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بحیثیت تاجر آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی بحیثیت شہر بیٹا اور داماد کے اپنی سرگرمی اور اپنی خدمات سر انجام دی اپنی حیات مبارکہ دنیا کے سامنے پیش کی اور پھر آپ جو ہے وہ ایک مجاہد کے طور پر بھی اپنی زندگی کو آپ گزارتے ہیں اور پھر آپ جو ہے واللہ کے راہ میں جو ہے وہ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کو ماف کرتے ہیں غرض جب ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف شعبجات ہمارے سامنے باضی ہوتے ہیں اور آج کی اس کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہی بیان کیا ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں جو رہبانیت کا تصور ہے جو ترک دنیا کا اور مناسٹری سزم کا تصور ہے تو وہ آپ کی خدمت پر پیش کیا گیا اور اسلام کا اس حوالے سے جو بیانیہ ہے کہ اسلام ترک دنیا اور مناسٹری سزم کو نہیں مانگتا ہے لیکن یہ ہے کہ مسلمان ایک خاص طور پر اعتقاف کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ تعریف و توصیف اپنے مند کا تسکیہ اور تصویہ کرتے ہیں تاکہ ایک ٹریننگ کے طور پر ایک تربیت کے طور پر جب وہ اعتقاف مکمل کر کے آئیں گے تو ان کو یہ بشارت بھی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دو عمرے اور دو حج کا ان کو ثواب دیا جاتا ہے اور وہ آج ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ پاک اور صاف ہوتے ہیں معصوم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور پھر وہ دوبارہ آ کر جو ہے اپنی معاملات زندگی میں اپنا حصہ ملاتے ہیں حرام سے بچتے ہیں حلال کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے زکاة دیتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں تو اسلام جو ہے بنیادی طور پر زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنا کردار ادا کرنے کا شوق دلاتا ہے اس کی ترغیب دلاتا ہے تو آج کے اس قلاس میں آپ کے سامنے بنیادی طور پر دنیا کے مختلف مذاہب میں ترک دنیا اور موناسٹی سیزم اور رہبانیت کا تصور پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے توفیق ادا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور اللہ کے پیغام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں وما توفیق اللہ بللہ